آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لڑکیاں لڑکوں کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور ان کی کن باتوں سے امپریس ہوتی ہیں سائکولوجی کے مطابق کی ایک نیچرلی بات ہے کہ ہر میل اپنی پسند کی فیمل کی ججمنٹ سے خائف رہتا ہے کہ کیا مجھ میں وہ بات ہے کہ لڑکی مجھے دیکھتے ہی مجھ سے امپریس ہو جائے گی اکثر مرد ایسی لڑکیوں کی ججمنٹ سے ڈر جاتے ہیں جو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں صرف یہ سوچ کر کہ کیا یہ لڑکی مجھے پسند کرے گی یا نہیں ایسا صرف اس لئے ہوتا ہے کہ مرد حضرات ابھی بھی اس بات کو لے کر کنفیوز ہیں کہ وہ کون سی باتیں یا چیزیں ہیں جو لڑکیاں ایک لڑکے میں نوٹس کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس لڑکے کے بارے میں اپنی نیگٹیو یا پوزیٹیو رائے قائم کر لیتی ہیں تو یہاں میں آپ کی توجہ انہی چیزوں کی طرف دلواؤں گی اس لئے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں یہ ویڈیوز ایڈیوکیشن پرپس کیلئے بنائی جاتی ہیں تو براہ مربانی ان سے کوئی غلق مطلب نہ لیا جائے چلی تو سٹارٹر نمبر ون لڑکیاں سب سے پہلے دور سے ہی لڑکے سے بات کیے بغیر اس کے پوسٹر سے اسے جج کر لیتی ہیں یعنی لڑکیاں اس بات کو بہت جلدی نوٹس کر لیتی ہیں کہ یہ لڑکا جھوٹے چلتا ہے یا بیٹھتا ہے یا ایسا مرد جسے دیکھتے ہی اس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کتنا ڈپریسیو یا ان ایکٹیو ہے تو لڑکیاں ایسے مردوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی اس کے برعکس لڑکوں کو لڑکیوں کے پوسٹر سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جیسا بھی ہو جبکہ اکثر لڑکیاں اپنے پارٹنر کو چوز کرتے وقت اسی چیز کو خاص طور پر نوٹ کرتی ہیں نمبر دو جب کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے تو وہ اس کا اوپر سے لے کر نیچے تک جائزہ ضرور لیتی ہے ایسے میں اگر آپ نے موقع کی مناسبت سے جوتے نہیں پہنے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس گلتی کی وجہ سے مسترد کر دیے جائیں تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صاف سترے اور موقع کی مناسبت سے جوتے پہننا آپ کو جازبے نظر بناتا ہے اور آپ کی اوور آن لوگ کو وہ ڈویلپ کرتا ہے تو آپ کے اچھی اور صاف سترے جوتوں کو دیکھ کر لڑکی تو کیا ہر کوئی آپ سے متاثر ہو سکتا ہے نمبر تھری لڑکی اگر کسی لڑکے کو پسند کرنے لگتی ہے تو اس کے لئے یہ بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کوئی جسے اپنا لائف پارٹنر بنانے کا سوچ رہی ہے اس میل کے بارے میں دوسری فیمل کی کیا اپینین ہے یعنی دوسری لڑکے اس لڑکے کے بارے میں کیا سوچتی ہیں کیا ساری لڑکیوں کی نظر بھی اسی پر ہے تو لڑکیوں کے لئے وہ مرد زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں جو دوسری لڑکیوں کی نظر میں ہیرو ہوتے ہیں اور دوسری لڑکیاں اس لڑکے کو پانے کے خواب دیکھتی ہیں نمبر فور اگر کوئی لڑکہ بہت زیادہ گوڈ لوکنگ اور اٹریکٹیو ہے لیکن اس کی سانس کی سمیل بہت گندی ہے اور اس کے پاس کڑے ہونے پر اس سے بہت گندی بدبو آتی ہے اور اس کے فسینے کی سمیل بھی اس کے پاس کھڑے ہونے نہیں دیتی تو ایسے میل کا اٹریکٹیو ہونا بھی اس کے کسی کام نہیں آنے والا اس لئے اورل ہائیجین اور ہائی کالیٹی اچھی خوشبو والا پرفیوم ہر میل کی فرس پریورٹی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ سے بیٹ سمیل آئے گی تو کوئی بھی لڑکی امپریس تو کیا آپ کے پاس بھی کھڑی نہیں ہوگی نمبر فائف ایک مرد جب بات کرتا ہے تو لڑکیاں اس کے بات کرنے کے طریقے کو ضرور نوٹس کرتی ہیں کہ کیا وہ مرد کانفیڈنس سے بات کرتا ہے یا نہیں کیونکہ جس مرد کو بات کرنے کا طریقہ اور سلیکہ آتا ہوگئی اس کے انٹیلیجنٹ ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے موسٹلی فیمیلز میلز کے بات کرنے سے یہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ آیا یہ مرد شارٹ ٹیمپر ہے یا پھر اسے کوئی بات بری لگ جائے تو وہ اپنے روئی اور باتوں سے اس بات کو مینج کر پاتا ہے یا نہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اپنے پیار کے اظہار میں انہیں لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں تو ہمیں سپورٹ کریں اور کومنٹ کریں شکریہ